خیریت سے ہے آپ بہت شکریہ آپ نے ایک بار پھر ہم کلام ہونے کا شرف بکشا وہ باتیں تیری وہ فسانیں تیرے شگفتہ شگفتہ بہانیں تیرے عبدالحمید عدم کا یہ کلام گا کر آپ نے عمر کر دیا میرا خالے جی میری والدہ نے عمر کیا تھا کیونکہ پہلے وہ گا چکی تھی تو میں نے تو جیسا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سرکہ سفر میں میری کوشش تھی کہ میری والدہ کی گائی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو دوبارہ سنایا جائے لوگوں کو اور وہ بڑا کامیاب ایکسپیرمنٹ رہا کیونکہ واقعی میں اس جنریشن کو نہیں پتا تھا کہ ان کی کونسی چیزیں 1940s 50s کی گائی نہیں تھے تو اس لیے میں نے یہ ان کا دوبارہ ریوائیو کیا تھا بلکل پی وی نے آپ کو شہرت بکشی اس وقت ایج کیا تھی آپ کی میں چودہ برس کی تھی جب پہلی دہا ٹی وی پہ آئی تھی اور یہ ایک سٹوڈنٹس کے لیے پروگرام کرتے تھے محمد ادریس مرہوم اچھا یونیورسٹی چیلنج تھا اس کا نام تو اس میں وہ ٹیلنٹیڈ یانگسٹرز کو بولاتے تھے اور ان سے پرفارم کرواتے تھے تو انہوں نے مجھے ریڈیو پہ پہلے سونا ایک کامپٹیشن تھا تو وہاں سے پھر انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ آپ ٹیلیویجن پہ آئیں اس پروگرام میں تو وہ میرا پہلا ایکسپوجر تھا تو اس میں کوئی بدلاؤ آیا آپ کی طبیعت میں جب آپ کو لوگ پہچاننے لگے خاص طور پر آپ کے دوست وغیرہ تو یہ وہ ایک خاص قسم کی بندے میں آ جاتی ہے کہ میں مشہور ہوں ان سے میرا خالے جی میں اتنی چھوٹی عمر کی تھی کہ وہ جب فیم اور وہ ملا اٹینشن تو مجھے اس کی کوئی وہ عجیب نہیں لگا مجھے عادت ہو گئی چودہ سال کی برس سے تو بی ان دلائم لائٹ تو وہ نیچرل سی بھی چیز تھی میرے لیے مجھے کوئی اپنے اندر کوئی فرق نہیں لگا بلکہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ گانا تو ایک عام سی چیز ہے جو کہ میں نے والدہ سے سیکھا ہے اس میں میرا ایساچ کوئی کمال نہیں ہے تو مجھے شرمندگی زیادہ ہوتی تھی غرور کام ہوتا تھا کہ یہ اتنا بگ ڈیل بنا رہے ہیں ایک چیز کا جس کے لیے مجھے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا بلکل صحیح ہے شادی کی عمر تک آتے آتے آپ کی عمر کیا تھی میری جی 23 برس کی عمر تھی جب میری شادی ہوئی اچھا یہ لیو میریج تھی یا رینج تھی یا جی دونوں لیو میریج تھی اور میری والدہ کو نیم بہت پسند تھے اور کیونکہ نیم کام کرتے تھے زفر بھائی کے آفس میں تو میری والدہ کی ان سے بہت دوستی بھی تھی اور ان کو پسند بھی بہت تھے یعنی پہلی پسند آپ کی والدہ کی تھی جی بلکل اچھا تو ایک تو یہ تھا کہ ہم کیونکہ سید تھے تو اس زمانے میں سید اور لڑکیوں کی شادی سیدوں میں ہی ہوتی تھی بلکل تو وہ ایک تو میری والدہ کو یہ چیز اچھی لگی کہ وہ بھی سید تھے اور ان کو ویسے بھی دوستی تھی اور آپ کو پتہ ہے نیم کا سینس آف یومر ہے تو وہ بڑا انجوائے کرتی تھی ان کی کمپنی تو پھر میں نے آفس جب زفر بھائی کا جوائن کیا تو ظاہر ہے میری بھی ان سے واقفیت ہو گئی تو وہیں پہ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ شادی کریں گے آپ میں تو بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو جن سے مرد اٹریکٹ ہوتے تھے اس وقت اب بھی خیر تو یہ بتائیں کہ ان میں کیا ایسی اٹریکشن جو پہلی آپ جب وہ کہتے ہیں کہ دل دے بیٹھی آپ نہیں فوری طور پر تو نہیں دل دے بیٹھی کافی دیر لگی مگر نین کی بہت خوبیاں ہیں ان کا بہت جو مائنڈ ہے بہت تیز ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے اور پھر ان کا پرسنیلیٹی بہت اچھی تھی اور بات کرنا اور مزاک سینس آف یومر بہت اچھا تھا تو وہ بہت اچھی کمپنی بھی تھے اور انٹیلیجنٹ بھی بہت تھے اور زفر بھائی کہا کرتے تھے کہ یہ بہت آگے جائیں گے کیونکہ بہت ان کا مائنڈ لوگ کی طرف بہت چلتا ہے بہت اچھا ہے تو یہ کالٹیز تھیں جو کہ مجھے اچھی لگی ہیں پھر اس کے علاوہ وہ بہت ایک ہینڈسم آدمی بھی تھے اور نیچرلی یہ تو اٹریکشن ہونی ہونی تھی کیونکہ شکل بھی اچھی دماغ بھی اچھا سینس آف یومر بھی اچھا اس لیے اچھا تو شادی کتنے عرصے بعد احساس ہوا کہ کہیں ہم کوئی مس میچ ہے ایک جو دیکھا تھا نا جو سوچا تھا وہ ہم ان در لانگ رن ہم آگے نہیں جا سکتے کب کتنا عرصے بعد یہ تو جی میرا خیال ہے آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے مگر ایساچ اینڈ تک یہ مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ شادی نہیں چل سکتی اور اچھا آپ کو آخر تک یہ تھا کہ نہیں ہم اسے چلا کر لینے چلائیں گے مگر وہ پھر ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ جب ہم دونوں نے سوچ لیا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم علیدہ ہو جائیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ڈیسیزن تھا کیونکہ ان کی بھی زندگی بہت اچھی ہو گئی میری بھی بہت اچھی رہی تو میرا خیال ہے کہ ہمارا فیصلہ شادی کرنے کا بھی بہت اچھا تھا اور ایک دوسرے کو چھوڑنے کا بھی بہت اچھا تھا میرے گروہ جو ہیں حسن نصار صاحب وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی پہلی جو شادی تھی وہ بھی ٹوٹی تھی تو کسی نے انٹرویو میں ان سے پوچھا کہ کس کا زیادہ قصور تھا آپ کا یا جو آپ کی پہلی بیگم تھی تو انہوں نے کہا ایزا کیپٹن آف ڈا ٹیم مرد کے حوالے سے کیونکہ مرد ہی کیپٹن ہوتا ہے تو میرا قصور تھا تو اس زمن میں آپ کے حوالے سے کس کا زیادہ قصور تھا کسی کا بھی نہیں اچھا یہ حالات کا جبر تھا جی جی اچھا اب ٹوٹے ہوئے گھر میں وہ کہتے ہیں کہ گھر تو ٹوٹ جاتے ہیں جن گھروں کی قسمت میں ٹوٹنا لکھا ہوتا ہے تو اس کے بچے اس گھر کے کبھی جون نہیں پاتے ویکیوم کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں تو کیا آپ کے بچوں میں ایسا کوئی دیکھیں جی میں نے تو دیکھا ہے ان کے شخصیت میں کوئی جی جی میں نے تو دیکھا ہے کہ جو کپل بچوں کی خاطر اکٹھا رہتا ہے ان کے بچے کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے اور جن بچوں کو آپ الہدگی یا ڈیوورس میں پالتے ہیں وہ بچے بہت ذہین اور بہت کمال کے نکلتے ہیں جیسے کہ میرے بچے ہیں اور میرا گھر ٹوٹا نہیں میرا گھر سلامت ہے اللہ کے فضل سے آدمی کے جانے سے گھر نہیں ٹوٹتا یا عورت کے جانے سے گھر نہیں ٹوٹتا گھر تو آپ نے بنایا ہے آپ ایک شخص چلا گیا تو اس سے گھر تو نہیں ٹوٹا سنگل پیرنٹ کی میں بات کروں جی سنگل پیرنٹ تو آپ بالکل ویسے ڈبل پیرنٹنگ سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں اور جو کہ میں نے کیا جس کا پروف ہمارے سامنے ہے اور ماشاءاللہ میرے بچوں جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور ان جیسا انٹیلیجنٹ اور کانفیڈنٹ ماشاءاللہ اور دونوں نے بہت ایسے مقام حاصل کیے ہیں کہ میرا سر فخر سے انچا ہو گیا اور یہ جو ساری باتیں بنی بنائی ہیں کہ جی بروکن ہوم کے بچے جو ہیں وہ رول جاتے ہیں یا وہ خراب ہو جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اگر ایک پیرنٹ بھی سالیڈ ہو اور ایک پیرنٹ بھی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار طریقے سے ان کو ڈیل کرے کبھی بھی نہیں کچھ ہوتا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں کہ گھر ٹوٹا نہیں لیکن الہدگی تو ہوئی اس وقت آپ کے بچوں کی عمریں کیا تھی میرا خیال ہے جی کیرن بارہ سال کی تھی اور حسنین تین سال کا تھا کچھ اس طرح تھا تو ایک دم جو یہ ان پر افتاد آ پڑی یا یہ ڈیسین جو تھا تو کس طرح انہیں بتایا گیا اعتماد میں لیا گیا جی ان کو محسوس ہاں ان کو محسوس نہیں ہوا کیونکہ نعیم اپنے کام میں بہت مصروف ہوتے تھے وہ صبح جاتے تھے جب یہ لوگ سکول سے پہلے چلے جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے جب ان کا سونے کا ٹائم ہوتا تھا تو ان کو نہیں پتا چلا کہ ان کے والد گھر چھوڑ کے چلے گیا یعنی وہ جس وقت گھر سے جاتے تھے تو بچے سو رہے ہوتے تھے اور گھر آتے تھے تب بھی وہ سونے والے ہوتے تھے جی جی تو ان کا اتنا زیادہ گھر میں انپوٹ نہیں تھا بچوں کے ساتھ وہ میرا ہی تھا زیادہ ان کے ساتھ ڈیلنگ تو ان کے جانے کے بعد ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور ملنے بھی جایا کرتے تھے اور ملتے بھی تھے مگر اس سچ نیم وز ان اپسنٹ فادر اور کوئی اتنا زیادہ بچوں میں ان کو انٹریسٹ نہیں تھا یا بچوں کی لائفز میں یا پڑھائی وغیرہ وہ ماں کا ہی رول ہوتا ہے تو وہ ٹھیک رہے بہت اچھی آپ نے بات کی یہ اصل میں ماں کا ہی زیادہ رول ہوتا ہے اگر وہ اس اپنے رول کو نبھائے تو باپ باپ تو ویسے بھی دیکھیں نا جی باپ نے جا کے باہر کمانا ہے گھر چلانا ہے اور بہت سے اور کام کرنے ہیں تو ان کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں اس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں اب کے جو والدین ہیں یا والد ہیں وہ یہ باتیں سمجھ گئے ہیں اور اب میں دیکھتی ہوں کہ بچوں کا اتنا ہی انٹریکشن ہے باپ کے ساتھ جتنا ماں کے ساتھ اور ان مائی کیس جب میں بچی تھی تو میرے والد کا ہمارے ساتھ زیادہ ٹائم سمینڈ ہوتا تھا والدہ کی بنیس میں تو آج کل بچے جو ہیں لڑکے جو ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں اور وہ بہت ہینڈز آن باپ بنتے ہیں مگر جب میری شادی ہوئی ہے یا کرن پیدا ہوئی ہے یا حسنین ہوئے تو اس وقت نہیں بہت مصروف تھے اپنے کام میں اور ان کا کام واقعی ایسا تھا وقالت کا کہ وہ صبح سے شام تک بیزی رہتے تھے تو یہ گھر کا دیکھنا یا بچوں کا دیکھنا وہ میرے ذمہ تھا جو کہ ہونا چاہیے سو ان کا یہ رول تھا اور اس لیے بچوں کا اتنا زیادہ نہیں ان کے ساتھ تھا ٹائم سہی تو بچوں کے دوستوں نے یا کسی نے احساس تو دلایا ہوگا کہ آپ لوگ بہت مشہور تھے دونوں جی تو اور یہ ٹاک آف دہ ٹاؤن تھی آپ کی جو الہیتگی تھی سپریشن سپریشن جو بھی سے نام جی تو سوال جواب تو ہوتے ہوں گے ضرور ہوتے ہوں گے جی مگر آپ کا جواب کیا ہوتا تھا انہیں بچوں کو جیسے آپ کی بیٹی کرن یا سنین پوچھتے ہوں گے کہ نہیں وہ کبھی نہیں پوچھتے تھے اچھا انہوں نے کبھی نہیں پوچھا میری بیٹی نے بھی نہیں پوچھا اور ظاہر اسکول میں اس کو لوگ پوچھتے تھے اور وہ کرتے تھے مگر وہ میرے تک آکے وہ اتنی سنسٹیو اور سمجھدار بچی تھی کہ اس کو پتا تھا کہ یہ بات میری باں کو اچھی نہیں لگے گی اس نے کبھی نہیں پوچھا اچھا باپ کے ساتھ ملنا ان کا ان کا ہوتا تھا جی وہ ہر میرا خالے تین چار دن کے بعد جا کے ملتے تھے اور ان کے تعلقات کبھی باپ کے ساتھ کشیدہ نہیں ہوئے نہیں کبھی بھی نہیں شکر الحمدللہ اچھا کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ دونوں اکٹھے رہتے تو یہ میں اس کو ریپیٹ نہ سمجھے گا سوال لیکن یہ دوسرے طریقے سے کہا رہا ہوں کہ اگر آپ دونوں اکٹھے ہوتے تو بہت زیادہ ان کی شخصیت توانہ نہ ہوتی مضبوط نہ ہوتی اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی جی جتنی already ہے ماشاءاللہ اور میرا خالق کہ یہ جیسا کہ میں نے کہا ہم دونوں کے لیے بہت اچھا ہوا انہوں نے شادی کی ان کے بچے ماشاءاللہ ہیں تو ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوا اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوا اچھا ایک شیر ہے کہ ایک محبت کافی ہے باقی عمر اضافی ہے جی تو آپ نے پھر دوبارہ شادی کی یا آپ کو ایک محبت کافی ہو گئی نہیں شادی ایک کافی ہو گئی اچھا محبت وہ تو آنی جانی چیز ہے جی بالکل صحیح ہے اچھا تو آپ کے بچوں نے جو تعلیم حاصل کی اس میں آپ نے انہیں کہا کہ یہ بیٹا کرو یا میرا خالد جی ان کا خود دونوں کیونکہ وکیل ہیں میرے بچے تو ان کا اپنا دیسیجن تھا کیونکہ ہمارے سامنے بہت اچھے ایکزامپلز تھے میرے بہنوی اس ایم زفر ان کا بیٹا سید علی زفر یہ سارے ان کے سامنے ایکزامپلز تھے جن کو بہت ایڈمائر بھی کرتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے اور پھر نئی بھی وکیل تھے میں نے بھی وقالت کیوئی تھی تو وہ ایک نیچرل سا ان کا انکلینیشن تھا کہ وہ بھی وکیل بنے تو انہوں نے ماشاءاللہ دونوں نے پھر جا کے وقالت کی اور وکیل ہی ہیں ابھی بھی کام کر رہے ہیں جی تو جب بچوں کے شادی کا وقت آیا ان کے رشتوں کا تو اس وقت آپ کا ڈیسیئن تھا یا اس میں آپ دونوں کا بخاری صاحب کا اور آپ کا نہیں جی اس میں کوئی ڈیسیئن کسی کا نہیں تھا بچوں کا اپنا ڈیسیئن تھا ان کو جو پسند تھا ان سے انہوں نے شادیاں کی اور ہم بڑے خوش تھے کہ انہوں نے خود ڈھونڈ لی اپنے میچ اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑی اچھا اب آپ کی بیٹی کے کتنے بچے ہیں اور بیٹے کے کتنے بچے ہیں دونوں لڑکے ہیں ایک نو سال کا ہے ایک پانچ سال کا ہے اور میرے بیٹے کی ماشاءاللہ دو بیٹیاں ہیں اور ایک چھ سال کی ہے ایک ڈیرھ سال کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل سے سود زیادہ پیارا لگتا ہے تو اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا دیکھیں جی میرے بچے جو تھے وہ تو میرے پاس تھے اور وہ ان کی ہر چیز جو تھی وہ مجھے دیکھنی تھی کرنی تھی یا ان کے ساتھ رہنا تھا جو بچوں کے بچے ہوتے ہیں وہ ان کی ذمہ واری ہوتی ہے آپ نے صرف اچھا وقت ان کے ساتھ گزارنا ہے باقی ساری ڈیسیزنز مشکل وقت وہ ماں باپ گزارتے ہیں اس لیے آپ کا جو ٹائم گرینڈ چیلڈرن کے ساتھ گزرتا ہے وہ صرف خوشی کا اور محبت کا گزرتا ہے اس میں کوئی نیگٹیو چیز نہیں آتی کہ بچہ خدا نہ خواستہ بیمار ہے یا رات کو جاگ رہا ہے یہ سب ماں باپ کی ذمہ واری ہے اس لیے میں بہت انجوئے کرتی ہوں اپنے گرینڈ چیلڈرن کیونکہ ذمہ واری میری نہیں ہے ذمہ واری نہیں ہے صرف محبت ہے پیار ہے شفقت ہے اور اپنایت کا ایک محول ہے اچھا جو آپ کے آپ دونوں کے بچوں کے بچے ہیں تو وہ اپنے دادا سے ان کا آپ تو دادی یا نانی ہیں وہ دادا اور نانا بھی ہیں جی جی نیم بخاری صاحب تو ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہے جی جی بلکل وہ آتے ہیں وہ ملتے ہیں اور میرا خیال ہے ان کے بھی یہی فیلنگز ہوں گی جو میری ہیں اور جیسے ہر گرینڈ فادر یا گرینڈ مادر کی ہوتے ہیں اور وہ ان بچوں کے ساتھ ملتے رہتے ہیں اچھا اب ہم تھوڑا سا اس کو اپنے ملکی حالات کے حوالے سے ایک دو میں باتیں کرنا چاہوں گا جی کہ آپ کے بچے دونوں ملک سے باہر رہتے ہیں جی تو یہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے یا اپنا ڈیسیجن ہے کیا وجہ ہے کہ انہیں یہ ملک پسند نہیں ہے یا اس کے حالات سے وہ دیکھیں جی میں بہت خوش ہوں کہ وہ دونوں یہاں نہیں ہیں اچھا اور اس کی وجہ بھی بتائیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیول کا یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے کام میری بیٹی جب گئی تھی ہاورڈ پڑھنے تو اس کے بعد اس کو نیو یورک میں نوکری مل گئی تھی ٹھیک ہے اور وہ تب سے وہیں ہے اور جس لیول کی وہ ملازمت ہے یا جس لیول کا وہ ان کی کمپنی یا آفیس ہے وہ وہیں پہ ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ یہاں پہ آکے ان کو یہ ساری چیزوں سے نبتنا پڑے گا جیسے کہ لائٹ نہیں آ رہی پیٹرل نہیں مل رہا گیس کی شورٹیج ہے گیس کی شورٹیج ہو گئی ڈنگی ہو گیا یہ ساری چیزیں ان کو یہاں پہ ملیں گی آلودگی کا یہ عالم ہے کہ ہر کوئی بیمار ہو رہا ہے بلکل اور لاہور تو اب پھر سر فیرست میں کیوں چاہوں گی کہ وہ آکے یہاں پہ سفر کریں میں بھی خود آتی ہوں چھے مہینے کے لیے اور چلی جاتی ہوں واپس مگر میں بہت خوش ہوں کہ وہ دونوں باہر ہیں اچھا اس کا مطلب ہے نیر فیوچر اور فار فیوچر میں بھی ان کا آنے کا کوئی وہ نہیں ہے انشاءاللہ آپ اس ملک کے حالات سے ناومید ہیں بہت زیادہ اس کی وجہ آپ اخبار پڑھ لیں آپ ٹی وی دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے جائے گا نہیں جسے آپ چند دن ٹی وی نہ دیکھے اخبار نہ پڑھے تو میرا خیال ہے اتنا تو وہ نہیں ہے کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی اتنا طوفان تو نہیں آیا ہوا اس سے زیادہ طوفان کیا آئے گا جی کہ ملک جو ہے وہ بینک رپسی کے ایج پہ ہے اور مطلب ڈالر کی قیمت آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں آپ کو پتہیں کیسی ہیں آپ میرے مجھ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں آپ بتائیں نہیں اس پر بلکل اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن جو اب الیکشن عمران خان مانگ رہے ہیں تو اس کا اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اگر عمران خان دوبارہ برسر اقتدار آ جائے جی بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ عمران ہی ایک میرا خیالے اس ملک کی امید ہیں اور ہم سب کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں کیونکہ میرا خیالے واحد شخص ہیں جو کرپشن کے خلاف ہیں اور خود بھی انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی نہیں انہوں نے کرپشن نہیں کی لیکن ان کی کابینہ کا کون سا ایسا وزیر ہے جو دودھ کا دھلا ہو کہاں سے لائیں آپ میں جب بتائیں کوئی امپورٹ کریں یا کوئی بت بنا کے اس کو جان ڈال دیں اس میں کہاں سے آئیں کرپشن تو رکی نہیں نہیں رکی مگر خلاف تو تھے وی آئی پی کلچر کے خلاف تھے کرپشن کے خلاف تھے ان کے اندر یہ جذبہ تو ہے دیکھیں یہ جو میڈیکل کارڈ تھا یہ کتی بڑی بات میں اتنی خوش ہوں اس بات پہ کہ ہمارے جو ملازم ہیں یا جو غریب لوگ ہیں وہ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں کیا ہو سکتی ہے سب سے بڑی ایک جو عذابِ الٰہی ہے وہ ہمارے اس طبقے کی ہے کہ وہ جا کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس ان کو گھر بیچنا پڑتا ہے یا دھور ڈنگر جو برزی تو وہ سوچیں کہ کتنی بڑی چیز ہے ایک وہ چیز واحد ہی لے لیں تو وہ آج تک کسی نے نہیں کی آج تک یہ ہوا ہے پاکستان میں تو ایک بندہ جو اچھی چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کم از کم ہمیں اپریشیئٹ تو کرنا چاہیے غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں اور ہوں گی وہ کہاں سے لائے کا بینا مجھے بتائیں وہ کون سا انسان ہے پاکستان میں جس کو وہ لائیں گے اور وہ دھوڑ سے دلہ ہوگا کوئی بھی نہیں ہے بلکل صحیح ہے یا جن کو ووٹ ملتے ہیں یا جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں ابھی تو وہ الیکشن وہ نہیں دے رہے بلکل نہیں دے رہے وہ تو کہتی ہیں ایک سال آگے اسملیاں ہو جائیں گی دیکھیں کیا ہوتا ہے مگر مجھے اس بات کا نہیں بتا کہ الیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی میں تو صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ عمران ہی سے امید دیوہ بستا ہے بکاوز باقی سب کو آزما چکے ہیں اور بڑی بری طرح ہم فیل ہوئے ہیں ان میں بہت شکریہ طہرہ صاحبہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اور اتنی میرے جو شاید تلخ سوالات تھے یا تند و تیز تھے تو اس کو بھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا جواب دیا آپ کی اس بات کا جواب نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ